بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سورے باکرہ کی آیت نمبر سکسٹی تھری میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور گفتگو ہماری چل رہی تھی بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل سے خداوند مطال مخاطب ہے وہ قوم بنی اسرائیل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی زمانے میں موجود تھے اور جو ان کے آباؤ اجداد نے حضرت موسیٰ اللہ نبینا وآلہ علیہ السلام کی زمانے میں نافرمانیاں کی تھی اس کو قرآن یاد کروا رہا ہے اور جو خداوند مطال نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی اس کو یاد کروا رہا ہے خداوند مطال کہ جس کا سلسلہ آیت نمبر فورٹی سیبن سے شروع ہوا تھا ایک آیت نمبر سکسٹی ٹو جو بیان ہوئی تھی وہ اس واقعے سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہاں پر فقط ایک نقطہ آپ کے خدمت میں ارش کروں کہ فوقہہ کے درمیان نہیں دیکھا میں نے اس گفتگو کو شاید فیلنز ذہن میں نہیں ہے کہ فوقہہ نے یہ ایک بحث چھڑی ہو جہاں تک مجھے یاد آرہا ہے کہ یہ بات سنی ہے میں نے درسوں میں ہی کہ آیت کا زیل اور صدر کسی آیت کو سمجھنے کے لئے قرینہ نہیں ہوا کرتا ہے اس حد تک فوقہہ جہاں تک ہمارا آفضہ کام کر رہا ہے اس قسم کی بات کہی ہے اور صحیح اسی بیک گراؤنڈ کے اسی بیک گراؤنڈ میں کہ کیونکہ آیت کی ترتیب معلوم نہیں ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام سے ثابت شدہ ہے آیات کی ترتیب کیونکہ بہرحال ہر چیز ثابت ہونا ضروری ہے فقط تاریخ میں ایک مسئلہ آ جانا ایک مسئلہ بیان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے کہ مطابد مرتبہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ثابت ہونا ضروری ہے معتبر دلیلوں سے اور ظاہراً فوقہہ آیت کا زیل اور صدر صدر کہتے ہیں پہلے کی آیت کو اور زیل کہتے ہیں بعد کی آیت کو مگر ایک انسان کو اتمنان ہو جائے کہ یہ آیت جو ہے وہ اس کا سیکونس اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ بات قابل توجہ ہے اور خود اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی ان آیت کو 47 سے لے کر جو ابھی تک چل رہی ہے اور آگے بھی اس کا تسلسل جاری ہے وہاں پر یہ آیت نمبر 62 جہاں سب ظاہر زیل و صدر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خوب غور کیجئے گا اس کو دیکھئے گا کہ قوم بنی اسرائیل سے وہ آیت آیتیں ہیں یہ 47 سے آیتوں کا سلسلہ چلا آرہا ہے اور آیت نمبر 62 میں کوئی قوم بنی اسرائیل سے اس کا تعلق نہیں ہیں بلکہ یہ ایک الگ سے مانا ہے جس کی تشریح گزر گئی توجہ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو آیت نمبر 63 میں مکمل ہوئی آیت نمبر 64 کہ یہاں پر خدا من مطال نے قوم بنی اسرائیل سے میساق لیا تھا جس کو آیت نمبر 63 میں بیان کیا میساق یعنی ایک اہد اور ایک وعدہ لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو اس پر عمل کرو تا کہ تم متقی بن جاؤ سم مطول لی تم یہ ہماری آیت کی مورد گفتگو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم تولیتم من بعد ذالک فلو لفبر اللہ علیکم ورحمت لکنتم من الخاطرین سم سم ہمیشہ جہاں پر آتا ہے وہاں پر بعد کے لئے آتا ہے اس کے بعد یعنی یہ ہم نے کیا اس کے بعد وہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت آیت نمبر سکسی فور کیونکہ سم کی ابتداء ہے تو یعنی اس سے سکس سکسی سے یہ ریلیٹڈ آیت ہے اس کو کہتے ہیں کرینہ اس کو کہتے ہیں شاہد دلیل کہ یہ آیت پہلے والی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے سم کا لفظ آیا تو انہیں بہت ساری آیت ہیں جہاں پر ایسا استفادہ ہو جاتا ہے تو بہرحال فقی جب کیونکہ اصل چیز جو وہ فقاحت میں جو حلال اور مرفق بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر فقی کو اتمنان حاصل کرنا ہوتا ہے ہم تو فقط اس آیت کو اپنے سمجھنے کے لیے اس سے جو بھی درس اور تاریخ اور اخلاق کے آتے ہیں اس کو حاصل کریں ہم اللہ آئی یہ حال بہرحال یہ آیت آیت نمبر 64 یعنی ماں سبق سے متصر ہے سممہ پھر یہ جب ہم نے سب کچھ کیا یہ تم سے اہد و فیمان لیا اور یوں کہا اور تاکہ تم متقی اوپر ازگار ہو جاؤ سممہ تولی تم تولی ولیا مختلق معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح آپ کے خطبت میں آتینہ میں ہم نے بیان کیا تھا ولیا مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تولی تم یہاں پر تولی تم کا معنی ہے رو گردانی کرنا مو پھیر دینا ولیا اس کا وہی روٹ ورز ہیں جو ولایت کے روٹ ورز ہیں سممہ تولی تم اس کے بعد تم لوگوں نے مباد زالق اس اہد و پیمان کے بعد بیہا سب زاہر بیہا زالق زالقہ کا اشارہ زائران اس اہد و پیمان کے بعد تم لوگوں نے پھر مو پھیر لیا مباد زالق مباد مباد بیہا سب زاہر جو ہے وہ اگر ہم آیت کو اسی تسلسل سے مانے یعنی جب ہم نے تم سے اہد و پیمان کر لیا اہد و پیمان تم لوگوں سے لیا اور تم لوگوں سے یہ کہا کہ اس طور ریعت کو پوری قوت کے ساتھ دل و جان کے ساتھ اس کو عغز کرو لیلو اور اس میں اس کو یاد کرو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ اس کے بعد تم نے مو پھیڑ لیا یعنی معلوم ہے کہ اس کی مخالفت کی طورت کے احکامات کی مخالفت کی اس کے مضمون کے مطابق عمل نہیں کیا یہ سارے معنی ہوں گے پھر قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَرَحْمَتُوهِ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَافِرِينَ اگر لولا دیکھیں لَوْ اَوْ لَا لَوْ اگر خالی آئے تو اگر کے معنوں میں ہے لَا اگر خالی آئے تو نہیں کے معنوں میں ہے لولا یعنی اگر ہمارا نہ ہوتا دونوں کو مرکب کرے دونوں کو ملائیں اگر نہ ہوتا فَلَوْ لَا یعنی فَا کو ہٹا دیں فَا الگ ہیں فَا بھی سممہ کی طرح پس جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا پس نتیجہ پس فَلَوْ لَا پس لولا یعنی اگر نہ ہوتا لَوْ اور لَا اگر نہ ہوتا جیسے قرآن میں کئی مقامات پر یہ آیا ہے لولا کا استعمال کیا نہ ہوتا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَضْل یعنی خدا کا فضل خدا کی کرامت خدا کا کرم اللہ کا فضل نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی اگر یہ ہمارا اللہ کا فضل عَلَيْكُمْ یعنی تمہاری اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور ہماری رحمت نہ ہوتی تو لَوْ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا لَوْ ایک جزا کے لئے آتا ہے ایک شرط کے لئے آتا ہے ایک کنڈیشن کے لئے آتا ہے اس کے بعد جزا نہیں معذرت کے ساتھ ایک کنڈیشن اور ایک شرط کے لئے آتا ہے اس کے بعد اس کا جواب آتا ہے مثال دوں میں آپ کو اٹھ دوں میں اگر تم آوگے تو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے تو یہ پس ہم کھانا کھلائیں گے یہ اس کو کہتا ہے جزا اگر تم آوگے یہ ہوگی شرط پہلے بھی اس کا مفہوم بیان کیا تھا شرط اور جزا اگر سورج نکلے گا تو دن آئے گا تو یہ ہم جو اردو میں شرط اور جزا لے کر دیں اگر کے ساتھ تو جزا اس کا نتیجہ اس کی جزا ہے خوب توجہ فرمائیں کہ یہاں پر بھی فلولا ایک شرط ہے اگر ہمارا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور ہماری رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر لکنتم تو تم کیا ہو جاتے ہیں یہ جزائر کی لام لام جزائر کے اوپر داخل ہوتا ہے بعض اوقات لکنتم تو تم ہو جاتے من الخاسرین خاسرین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خسارہ خدا کی طرف سے جب خسارہ ہو تو جہنم ہے عذاب ہے بلا ہے مسیبت ہے تو خسارہ وہ اردو میں بھی جو استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی استعمال ہو قرآن میں بھی یہاں پر استعمال ہوئا ہے اسی معنی میں لیکن یہاں پر خدا کی طرف سے خسارہ خب خدا کی طرف سے خسارہ یعنی عذاب اور بلا اور مسیبت انسان کے آماز کی ویسے اس کو وہ خسارے میں گرفتار ہو جاتا لولا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین خب اب یہاں پر جو وہ خدا کے فضل اب اس آیت میں دو احتمال بیان کیے گئے ہیں خدا کے فضل سے کہ خدا کے فضل سے مراد کیا ہے ایک یہ ہے خب ایک یہ ہے کہ اگر ہماری ہدایت نہ ہوتی ایمان نہ ہوتا اور ہماری طرف سے تمہیں توفیقات حاصل نہ ہوتی یہ سب فضل خدا یہ ایک معنی کیا گیا اگر یہ نہ ہوتا اور اس کے بعد تم توبہ کرتے ہو تو تو یہ نہ ہوتا تو تم خسارے میں پڑ جاتے ہیں یا ایک اور معنی جو ظاہرین روایت میں بھی ہے یہ والا معنی کہ کہ خدا ہونے مطال نے ان کی نافرمانی کی بنا پر فوراں عذاب نازل نہیں کیا بلکہ محلت دی ٹائم دیا تو توبہ تاکہ توبہ کر لے اگر یہ خدا نے محلت نہ دی ہوتی اور فوراں عذاب نازل کر دیتا تو یہ جو ہے وہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو خدا کا فضل یہاں پر جو ہے وہ خدا کا محلت دینا ٹائم دینا تاکہ یہ توبہ کر لے یہ اگر ہمارا فضل نہ ہوتا تو تم جو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوُ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتَنْ خَاسِئِنْ آیت نمبر سکسی فائد سورہ بقرہ کی یہ بھی ایک نافرمانی کی طرف اشارہ ہے کہ جو قوم بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی یہ ایک واقعہ کہ جس کو آپ لوگوں نے شاید ممبر سے مجالس میں سنا ہوگا یہ کیا ہے واقعہ یہ واقعہ ہے در حقیقت یہ واقعہ ہے در حقیقت جب قوم بنی اسرائیل کو قوم بنی اسرائیل کو خداوند مطال نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کی دن شکار نہیں کریں گے جس ساحل سمندر کے قریب یہ قوم تھی ظاہران اس علاقے کا نام جو تاریخ نے بیان کیا ہے ایلہ کا مقام ہے ایلہ کا مقام تاریخ نے بیان کیا ہے ایک جکلی یہ کہاں پر ہے ظاہران فلسطین کے قریب کئی ہونا چاہیے کیونکہ عام طور پر یہ فلسطین میں اگر آپ کو یاد ہو تو اوپر بھی بیان کیا تھا کہ فلسطین میں قوم بنی اسرائیل حضرت موسیوان لے کر گئے تھے جو روایت اسے استفادہ ہوتا ہے بہرحال یہ سائل سمندر پہ رہا کرتے تھے اور خدا اندہ مطال کا حکم تھا کہ تم پورا حفظہ جو وہ مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو لیکن ہفتے کی دن ان کے اوپر پابندی تھی ہفتے کی اوپر ان کے اوپر پابندی تھی لیکن قوم بنی اسرائیل نے اس حکم خدا کی مخالفت کی اور کس طرح مخالفت کی کہ ہفتے کے یعنی جمعہ کی رات کو ہفتے کا جہاں سے بھی اب دن کا آغاز تھا وہاں پہ یہ لوگ ایک جال ڈال دیتے تھے تو چونکہ جو مچھلیاں تھی وہ جانتی تھی کہ ہمیں خدا کی طرف سے امان ہیں ہفتے کی دن ہمارا شکار نہیں ہوگا تو ہفتے کی دن کسرت کے ساتھ جو وہ مچھلیاں آتی تھی سائل سمندر پہ کسرت کے ساتھ مچھلیاں آتی تھی چونکہ وہ اپنے آپ کو امان میں سمجھتی تھی مچھلیاں لیکن قوم بنی اسرائیل نے دیکھا یہ تو ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہے تو انہوں نے ایک ہیلا ایک بہانہ جو کہ وہ جال بچھایا اور ہفتے کی دن وہ جال اردو والا جال بچھایا اور حقیقی جال ماورے والا جال بچھایا اور حقیقی جال انہوں نے ڈال دیا اس طریقے سے کہ وہ مچھلیاں ہفتے کی دن آتی تھی اور جو غزہ وغیرہ تھی وہ لیتی تھی اور چونکہ اپنے آپ کو امان میں سمجھتی تھی جب واپس پلٹتی تھی تو ان کے لئے راستے بند ہوتے تھے اور پھر یہ لوگ جو کو شکار کر لیتے تھے اور اتوار کی دن اس کو کھایا کرتے تھے تو اس طرح اور روایت کا جملہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ دولت کماتے تھے ظاہر ہے جب مچھلی آنگی تو اس کو بیشنا اور دولت آنا اور کسرت مال آنا وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے سے وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اب وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو مچھلی کا شکار ہفتے کو نہیں کر رہے ہیں ہم ہفتے کی دن یہ ایک انہوں نے ہیلہ شریع بنایا اچھا ہر ہیلہ شریع تو ضرور نہیں کہ حرام ہو جو مشتہدین فوقہ مراجین مشتہدین جو ہیلہ شریع بیان کرتے ہیں وہ روایتوں کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو بعض جاہل افراد جو کہ وہ اس سے ہی تشبیح دیتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کہ ہفتے کے دن سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ شکار کو حرام قرار دیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ہیلہ شریع بنایا کہ ہم ہفتے کی دن شکار نہیں کرنا ہم نے تو پکے جال ڈالا تھا لیکن یہ جو ہے وہ قرآن نے اس کو نافرمانی سے تعبیر کیا ہے دیکھیں آیت کو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم لوگ جانتے ہو وہ بظاہر یہ بھی مخاطب ہے قوم بنی اسرائیل سے جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے تھے یا ممکن ہے تمام قاری قرآن سے مخاطب ہو قرآن کی یہ آیت کیونکہ بہرحال سلسلہ انہی آیات کا اجابہ ہے قوم بنی اسرائیل وہ قوم بنی اسرائیل کے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے تھے دونوں احتمال موجود ہیں لقد علم تو ممکن ہے قاری قرآن سے مخاطب ہو تمام قاری قرآن چاہے بنی اسرائیل کے یا چاہے غیر بنی اسرائیل کے اور یا تو ممکن ہے کہ خاص جو وہ قوم بنی اسرائیل سے یہ آیت مخاطب ہو دونوں احتمال اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر سے بائید نہیں ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو زمانے کے تھے ان سے مخاطب ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ لَقَدْ یعنی بتحقیق عَلِمْتُمْ عَلِمَا مَادْدَا اس کا روٹ ورز کیا ہے عَلِمَا اس کا روٹ ورز ہے تم یعنی تم لوگ اس تفاق سے تم اور تم لوگ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں اگر سے یہ تم ضمیر ہے جو آپ لوگوں کے لئے استعمال ہوتی ہے لَقُنْتُمْ جیسے اوپر آیا تھا تم یعنی یہ ضمیر اشارہ ہے یعنی آپ کی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آپ عَلِمْتُمْ کے بتحقیق آپ لوگ جانتے ہیں اللَّذِينَ اس قوم بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی مثلاً اِتَدَو اِتَدَو کا معنی کیا ہے اس کا روٹ ورز ہے عَدَيَا عَدَيَا تجاوز کرنا اپنی حد کو پار کر جانا جسے عَدَوَت بھی ظاہرن اسی سے ہے اپنی حد کو اللَّذِينَ عَتَدَو مِنْكُمْ اس سے پتا چلتا ہے یہ قوم بنی اسرائیل سے علیمتُمْ قوم بنی اسرائیل سے مخاطبے کیونکہ لفظ مِنْكُمْ آیا ہے ہم نے جو شروع میں احترمال دیا اس میں دوسرا احتمال جو قرآن کاری تمام مسلمانوں سے یہ آیت مخاطب ہو وہ احتمال ختم ہو جاتا ہے مِنْكُمْ کے اشارے سے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں تابع جو کریں رسول کے زمانے میں دو لوگ تھے ایک قوم بنی اسرائیل جو یہودی اور عیسائی تھے اور ایک باقی سارے قاری قرآن سیئے نا تو چونکہ یہ آیت کس سے مخاطب ہو رہی ہے یہ آیت مخاطب ہو رہی ہے قوم بنی اسرائیل سے کیونکہ ان کے آباؤ اشداد نے یہ سارے کارنا میں سارا انجام دیئے تھے اب یہاں پر آیت نے کیا آئی ہے آیت نے کیا کہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں اللہ زینہ اللہ زینہ کے اوپر اب آپ قرآن کے اوپر لکھنا تو مناسب نہیں ہے اگر کوئی کابی پینسل ہے آپ کے پاس تو اللہ زینہ کے اوپر لکھیں یعنی وہ قوم بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی اللہ زینہ سے مراد وہ لوگ اے تدو جنہوں نے تجاوز کیا من کم جو تم میں سے تھے من کم یعنی من کم جو تم لوگوں میں سے تھے تم لوگوں میں سے تھے یعنی کیا مطلب یعنی تمہارے آباؤ اشداد تھے وہ من کم تمہارے آباؤ اشداد تھے پس پتا چلا علم تم بھی کن سے آیت مخادر ہیں قوم بنی اسرائیل سے مخادر ہیں اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشادہ کیا کہ ظاہرے سلسل ہے آیات بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے یہ آیات مخادر ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوُ وہ قوم بنی اسرائیل اے تدو جنہوں نے تجاوز کیا من کم جو تم میں سے تھے فِسْ سَبْتے سَبْت کس کو کہتے ہیں ہفتے کی دن کو سیڈرڈے کو کہتے ہیں سَبْت یوم سَبْت اگر آپ لغت اگر آپ کے وقت کیلنڈر ہوئی عربی تو اس میں اہد اتوار جمع جمع اور سب جو کو ہفتے کی دن کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہفتے کی دن جو وہ تجاوز کیا کیا تجاوز کیا کہ خداوند مطال نے ان کے لئے شکار کو مچھلی کے شکار کو حرام قرار دیا تھا اور انہوں نے اس طرح کے جال بیچھا کر ایک خدا اور رسول کو جو وہ کی مخالفت میں انہوں نے اس طریقے سے ہفتے کے دن جال بچھا کر انہوں نے مچھلیوں کو جمع کیا اور جب اتوار کا دن آتا تھا تو اس کو جمع کر لیتے تھے اور شکار کر لیتے تھے اور کہتے تھے بھائی ہم نے تو ہم نے تو کوئی مخالفت نہیں کیے یہ جو علاقہ تھا جس کو میں نے بیان کیا کہ ایلہ کا مقام تھا کہ یہاں پر اکثر لوگ وہ تھے کہ جو یہ بہانہ ہے اور یہ معصیت کرتے تھے ان میں بعض ایسے متقیوں پر اتوار تھے جو ان کو نصیت کیا کرتے تھے نصیت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ یہ کام نہ کرو اور روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے جو بدکار تھے اور نافرمان تھے ان نیک لوگوں کو جو اپنے شہر سے باہر نکال دیا تھا خوب یہ روایتوں سے جو استفادہ ہوتا ہے ظاہر ہے قرآن میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے قرآن سے استفادہ نہیں ہوتا ہے یہ روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے بس جب ان لوگوں نے یہ کام کیا فَقُلْنَا یہ فَا الگ ہے اور قُلْنَا اس قُلْنَا کا نون علیف نا کو بھی اگر ہٹا دے جو ہم کے معنوں میں آتا ہے تو آگیا قُل قُل کے روٹ ورڈ ہیں قُل قَاف وَاولَام قُل یعنی اس کا معنی کیا ہوتا ہے قُلْنَا فیلِ عمر ہے قول سے فیلِ عمر بنتا ہے قُل قُلْنَا یعنی ہم نے تم کو کہا فَا پس ہم نے تم کو کہا نہیں معذرت کے ساتھ فَقُلْنَا لَهُم ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے تجاوز کیا اور نافرمانی کی کیا کہا یہاں پر قدام نے مطال توجہ کریں سورہ یاسین کی اس آیت کی طرف اِذَا اَرَادَ اللَّهَ شَيْنَ اَيَكُولَ لَهُ کی امپلیمنٹیشن کی ایک ایگزیمپل ہے کہ اسی کی تدویر کی ایک مثال ہے کہ خدا ون مطال نے ان سے کیا کہا ہو جاؤ قِرَدَ قُلْنُو یعنی ہو جاؤ اس میں کیا ہے اس آیت میں سورہ یاسین میں کون ہے کون کی پلورل بنتی ہے کون یعنی ہو جاؤ سنگیولر ہے کونو پلورل ہے یعنی تم سب ہو جاؤ کیا ہو جاؤ قِرَدَتَن قِرَدَ بندر بندر یعنی خدا ون مطال نے ان کو اس نافرمانی کی بنابت مسخ کر دیا مسخ کس کو کہتے ہیں مسخ یعنی انسان ہو اور خدا کی طرف سے عذاب آئے اور وہ انسان کی شکل و صورت کو پتھر جمادات میں یا حیوانات میں تبدیل ہو جائے اس کو کہتے ہیں مسخ یہ ایک عذاب الہی تھا یہ خدا ون مطال کا عذاب تھا پر توجہ کریں خدا ون مطال نے اپنی قدرت الہیہ کو استعمال کیا اور کہا کہ ہو جاؤ تم لوگ کیا ہو جاؤ قیردتا بندر ہو جاؤ خاصے اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کے خدد میں ارسل کروں کہ جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ قوم جب ان کیوں پر عذاب آیا اور خدا ون مطال نے ان کو مسخ کر دیا تو یہ بندر ہو گئے روایتوں سے ملتا ہے کہ یہ تین دن تک زندہ رہے اس کے بعد سب کے سب مر گئے تھے سب کے سب مر گئے تھے اور بعض روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندر ہے آج کی یہ ان کی نسل سے نہیں ہے بعض روایتوں سے اس طرح استفادہ ہوتا ہے ممکن ہے بعض روایتوں میں وہ بھی معنی نکلتا ہے لیکن جو ہم نے دو چاہ روایت دیکھی اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ مر گئے تھے اور خدا ون مطال نے ان کی شبیح مخلوق کو خل کیا تھا ان کی ہمشکل مخلوق کو خل کیا تھا اگر چیہ روایتوں میں ہے کہ یہ مسک شدہ مسک شدہ جانور ہیں تو اب یہ تعبیر مسک شدہ ہیں کیونکہ روایتوں میں بعض حرام گوش جانور کو کہا گیا کہ یہ حرام ہیں کیونکہ یہ مسک شدہ ہے تو اب مسک شدہ ہے اس میں دونوں مانا جو ہو سکتا کہ ممکن انہی کی نسل سے ہو یا ان روایتوں کے مطابق وہ تو حلاغ ہو گئے تھے خدا ان کے مطابق ان کے شبیح ان حیوانات کو خل کیا خوب پس یہ آپ نے ملحظہ فرمایا کہ فَقُلْنَ لَهُمْ پس ہم نے ان کو کہا کیا کہا کونو ہو جاؤ کیا ہو جاؤ قیردتن یعنی بندر ہو جاؤ خاسین خسی خاسین کسے کہتے ہیں خاسے کہتے ہیں پست زلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ پستی کے ساتھ یعنی ہو جاؤ بندر اور اس رسوائی کے ساتھ اس زلت کے ساتھ یعنی یہ اس کی ان بندروں کی ایک صفت یعنی وہ ظاہر خدا انسان جب انسان ہوتا ہے تو یہ اشرف المخلوق ہے جب انسان ایک اشرف المخلوق اب روایتوں میں آیا یہ تعبیر آئی ہے یا نہیں آئی لیکن بہرحال ایک مخلوق فرشتوں کے ان کے اوپر بہرحال ایک خصوصیت رکھتی ہے فوقیت رکھتی برطری رکھتی ہے تو یہاں پر خاصین یعنی ظاہر رسوائی ہے یہ ایک اچھی مخلوق سے خدا نے ان کو بندر یہ کوئی احساس نہیں یہ خدا نے ان کو ایک ترقی دی دی جیسے مثال انسان جو وہ کوئی ملک بن جائے فرشتہ بن جائے یا مثال خدا کہ تم فرشتے سے افضل ہو گئے تو یہ ایک اس کی فضیلت ہے لیکن جب پس مخلوق میں اسے شفٹ کر دیا اور منتقل کر دیا تو یہ اس کے لئے ظلت اور رسوائی ہے خوب آیت کے زل میں جو شان نزول وغیرہ تھا جو اس کا واقعہ تھا وہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کر دیا یہ آیت نمبر سکسٹی فائد کا خلاصہ اور اس کا مانعہ ہم نے اس کو آپ کے خدمت میں بیان کیا خوب یہاں پر توجہ کریں ایک نقطہ جو قابل توجہ بعد مفسیر انہیں بیان کیا کہ توجہ کریں یہاں پر ایک بعض مفسیرین نے بیان کیا اپنی معلوم کی آیت میں کوئی روایت میں نہیں دیکھی ہے لیکن بعض مفسیرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جو ظاہر آیت سے سازگار نہیں ہے آیت سے نہیں نکلتا یہ وہ یہ آیات جو قوم بنی اسرائیل کی نافرمانی کو بیان کر رہی یہ جو وہ ان یہودیوں کے لئے اور عیسائیوں کے لئے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم میں خب یہ تو واضح ہے یہ زمانے کی بنی اسرائیل سے ان کے لئے ایک حجت قائم کر رہی ہے یہ آیات اور احتجاز کر رہی ہیں یہ آیات کہ تمہارے آبا حجدات نے یہ یہ کیا ان کے پر ہم نے نافرمانی کیا تم بھی مخالفت کر اور تمہارے ساتھ بھی یہ سلوگ ہوگا تو یہ تو ایک پہلو ہوگیا جو ظاہرے آیت ہیں دوسرا جو بیان کیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ایک تسلی اور تسلی کی کا سبب ہے کہ آپ نہ گھبرائیں اس قوم سے جن کو آپ دبلیغ نبوت اور رسالت کر رہے ہیں اگر یہ نافرمانی اور سر پی تھی کر رہی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے ما سبق انبیاء کی بھی نافرمانی کی گئی خب یہ نکتہ قابل توجہ کیجئے گا کہ یہ ایک نکتہ ہے جیسے بعض روایتوں ملتا ہے تم امت رسول روزوں کا واجب قرار دیا جیساں امت سابقہ پر واجب قرار دیا گیا تھا بعض مفسری نہیں ہے ظاہران روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ تاکہ انسان کو ایک آنام ملتا ہے سکون ملتا ہے کہ بھئی ایک معورہ ہے کہ ظاہران بیان تفسیر میں تو اسی طرح بیان ہوا تھا کہ جب بلا امومی ہو جاتی ہے دیکھ ایک دفعہ کسی ایک کے گھر میں بلا آئے تو انسان جو وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن جب بلا امومی ہو جائے تو دل کا جو ایک غم ہوتا ہے وہ ایک حد تک دور ہو جاتا ہے وہ غم ایک حد تک دور ہو جاتا ہے علیہ یاد ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی تسلیح کے لئے بھی آیات نازل ہوئی ہو بہر خدا بہتر جانتا ہے لیکن جو ظاہر آیت تھی وہ آپ کی خدرت میں بیان کی خوب یہاں تک آیت 65 مکمل ہوئی خوب آیت نمبر 66 کیا ہے فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِثَةً لِلْمُتَّقِيمِ کہ فَجَعَلْنَا ہم نے جعلنا یعنی قرار دینا اب یہ ہاں کا اشارہ کہا جا رہا ہے شاید چونکہ ہاں مونت ضمیر ہے ویسے تو مفہوم واضح ہے کہ یہ جو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ان کی نافرمانی کا یہ پورے مطلب کی طرف جا رہا ہے صحیح ہے نا اس پورے مطلب کی طرف بھی ضمیر جاتی ہے تعبیل کر کے تو فَجَعَلْنَا یعنی یا تو عقوبت کی طرف جا رہا ہے یہ جو ہم نے ان کو سزا دی یہ جو ہم نے ان کو سزا دی یہ اس کو ہم نے قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے نکالا نکال کسے کہتے ہیں نکال ظاہراً دو معنی کے لیے بیان ہوتا ہے نکال عبرت عبرت کا منہ یعنی کوئی کسی چیز سے سبق لے مثال کے طور پر جو وہ ایسا کہتے ہیں نا کلاس فیچر اپنی کلاس میں کیا کہتا ہے کہ ایک بچے نے اگر شرارت کی اور استاد اسے سزا دے تو کیا کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو تم یہ عبرت ہے یعنی سبق سیکھ لو تم لوگ اگر تم میں سے کسی نے یہ کام کیا تو ہم تمہیں سزا دیں گی اسی طرح اس کو کہتے ہیں عبرت یعنی انسان در سے عبرت لے ہر یہ قرآن خود در سے عبرت ہے خود آگے بھی قرآن بیان کر رہا ہے یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے آیت نمبر 66 کہ موعزت للمتقین سینا تو قرآن کہہ رہا کہ یہ جو ہم نے ان کو سزا دی ہے یہ نکالا عبرت ہے یہ یعنی سبق لو خدا کی نافرمانی سے کہ کہیں تمہارے لئے یہ سزا نہ آجائے نکالا درانے کے معنوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور یہاں پر وہ بھی صحیح ہے کہ در آیا جا رہا ہے جب استاد یہ کہتا ہے تو دھمکی دے رہا ہوتا ہے نا در آ رہا ہوتا ہے فجعلنہ نکالا لما کس کے لئے نکالا کس کے لئے عبرت ہے ما بین یدیہا وما خلفہا جن لوگ کے لئے جس زمانے میں یہ لوگ جس لوگوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا یدیہ کس کو کہتے ہیں سامنے مثلا یہ کہوں کہ بین یدیہ یعنی تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو یدیہ یعنی میرے ہاتھوں یدیہ ویسے تو ید تو ہاتھوں کو کہتے ہیں یدیہ دو ہاتھوں کو کہتے ہیں لیکن استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو جس کے حاضر ہو جس کے سامنے اس کو بھی کہا جاتا ہے یدیہ یعنی ان کے محضر میں ان کے سامنے پس یہ عبرت ہے یہ جو واقعہ یہ سزا ہے یہ نافرمانی پر جو سزا ہے یہ نکالا یہ عبرت ہے کس کے لئے لیمان ید بین یدیہ جو ان کے اس زمانے کے لوگ تھے ان کے سامنے جو موجود تھے ان لوگوں کے لئے بھی عبرت ہے وما خلفہ اور ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو ان کے بعد آنے والے قومیں ہیں مثلا ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں ہمارے لئے بھی عبرت ہے درست ہے یہ نکتہ قابل توجہ نکتہ کہ درست ہے کہ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں مسک اور عذاب الہی دنیا میں نہیں آتا ہے عام طور پر اگر کہ یہ روایت میں بلائیں آتی ہے مصیبت آتی ہے بلکہ خود قرآن کا کہنا ہے کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے تمہارے آمال کا نتیجہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عذاب الہی کی شکل میں ہو اور انسان اس کو درک کرے کہ آمال کا اس پلان گناہ کے نتیجے میں عام طور گزشتہ امتوں میں جو عذاب آتا تھا وہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس مخالفت کے نتیجے میں یہ عذاب آیا ہے تو تو توجہ فرمائیں کہ خدا کا عذاب جو بلائیں ہیں خود قرآن کی آیت بیان کریں مَا عذابَكُمْ مِن مصیبتِن جو مصیبت تم پر آتی ہے جو مصیبت تم پر آتی ہے فَبِمَا كَسَبَدْ اَيْجِيكُمْ وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے تمہارے آمال کا نتیجہ ہے تو یہ جو ہے وہ عبرت ہے جو خدا عنہ مطالنے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا اس نافرمانی میں یہ عبرت ہے اس زمانے کے لوگوں کے لئے بھی اور ان کے بعد کے زمانے کے لوگوں کے لئے بھی جن کے زمانے میں مثلا قرآن نازل ہوا اگر کہ تہوریت و انجیل جو بعد میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بعد تو بہرحال جو تہوریت و انجیل میں واقعات تھے یہ قوم بنی اسرائیل کے تو یہ سارے کے سارے ذکر تھے یا جتنے بھی ذکر تھے تحریف وغیرہ کے ساتھ لیکن بہرحال یہ عبرت ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ کریں خدا کی حکم عدولی نہ کریں خدا کی حکم کی مخالفت نہ کریں سیئے نا تو یہ عذاب جو وہ عبرت ہی ان سب کے لئے نکالن و موعزتن یہ موعزتن کو کہا عطف کریں گے نکالن کے پر عطف کریں یہ جو عذاب کیا ان کے اوپر یہ جو واقعات کیا ان کو بندر بنا دیا خدا کا عذاب نازل ہوا یہ متقیوں کے لئے موعزہ موعزہ کسے کہتے ہیں موعزہ کہتے ہیں وہ مقام کے جہاں سے واض واض کہتے ہیں اردو میں واض و نصیت یہ اسی سے ہے موعزہ یعنی یہ واقعہ موعزہ ہے یعنی کیا ہے یہ وہ واقعہ تے جن سے انسان درس لے واض لے نصیت لے خب یہ واقعہ موعزہ ہے کس کے لئے موعزہ ہے متقیم کے لئے ظاہر ہے کون اس سے واض و نصیت لے گا نافرمان انسان تو نہیں لے گا وہ تو لا پروہ انسان ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے قوم کے افراد کے جو پیدر پہ جو مخالفت کر رہے ہیں اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ پورا ایک تسلسل ان آیات کا جس میں قوم بن اسرائیل کی نافرمانیاں پتا چل رہی ہیں تو نافرمان تو کبھی بھی واض و نصیت نہیں لیتا ہے واض و نصیت کون لیتا ہے خود قرآن کی آیت سے بھی استفاد ہوتا ہے کہ واض و نصیت ہمیشہ لینے والے کون ہوتے ہیں جو متقی افراد ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں جو خدا کا ڈر خدا سے ڈڑتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں وہ جو ان کے لیے یہ چیزیں واض و نصیت ہوا کرتی ہیں پس یہ جو وہ عبرت بھی ہے اور معویزہ بھی ہے متقین کے لیے جو بھی متقی ہوں گے وہ اسے واض و نصیت لیں گے خوب یہاں تک آیت نمبر 66 ختم ہوئی ہے اس کے بعد توجہ کرنے میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں آیت نمبر 67 68 69 70 71 72 73 یہ پورے ایک 73 تک جو ہے وہ ایک پورے قصے کی طرف اشارہ ہے تفصیل کے ساتھ وہ جو گائے والا واقعہ بنی اسرائیل کی گائیں اور ماہورہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کی گائیں کا واقعہ ہے جو آیت نمبر 67 سے 73 تک جو کہو یہ یعنی چھ آیات جو کہ وہ اس واقعے کی طول و تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ خود قابل توجہ آیات ہیں جس میں بہت سارے درس ہیں اور بہت سارے نقاط ہیں جو ہمارے لئے موہ وعظہ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے قفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی